اسلام علیکم میں آج آپ کے لئے بی بی فروگ ڈیزائننگ آئیڈیاز لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کی فرمائش کے مطابع کیونکہ میں نے سوچا آپ کو اس ہفتے پورے مکمل میں آپ کو بی بی فروگوں کی ڈیزائننگ آئیڈیاز ویڈیو ہی دوں تاکہ آپ کو اس ہفتے کی تمام ویڈیوز میں جو جو بھی فروگ ڈیزائننگ اچھے لگیں آپ ڈاؤنلوڈ کر کے لئے رکھ لیں یا پکس سکرین شوٹ لے کر رکھ لیں تاکہ ایک ہفتے کی آپ کو ڈیزائننگ مل جائے بہت پیار پیار ڈیزائننگ ہے اگر آپ دور سے سنیں گی یا دیکھیں گی تو آپ کو بہت ایزی لگیں گے تمام ہی فروگ جیسا کہ جبلہ سٹائل ہے کتنے کم سٹف میں تیار ہوا راؤنڈ یوک والا آپ ڈبل ارز کر کر یعنی جو ارز ہوتا ہے اسے ڈبل کریں کم فلیر والا ہے اور لیندھ صرف لے لیں آدھا گز جو لیندھ کا ہے وہ لیندھ لیں فروگ کی اور اوپر یوک کٹ کر لیں یوک فرنٹ اوپن کر لیں راؤنڈ یوک بہت ایزی ہوتی ہے میں نے آپ کو بہت بار اپنے ٹیٹوریل کٹنگ سٹیچنگ میں دکھائی ہوئی ہے اگر آپ پک کریں گی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی سرچ کریں آپ میرے چینل کو دونوں ہی چینلز کو میکس آئیڈیاز فیشن پہ بھی بہت زیادہ راؤنڈ یوک والے باکس پلیٹ والے فرنٹ اوپن بہت زیادہ ساری شرٹس سٹائلش لگی ہوئی ہیں اگر آپ پک کریں گے اور میں سٹیٹس پہ بھی کٹنگ سٹیچنگ ٹیٹوریل روز لگاتی ہوں آپ میرے ایک سائیڈیاز فیشن پہ آئیں اور کٹنگ سٹیچنگ ٹیٹوریل ضرور دیکھیں آپ کو بہت زیادہ کٹنگ کے ٹیٹوریل ملیں گے جیسا کہ یہ کتنے ایزی ٹریک سے باکس پلیٹ والا سمپل سا فروگ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے بہت ایزی ٹریک ہے اس کی اگر آپ کو سمجھ آگئے پائپنگ کے ساتھ بٹن بڑھے کی خوبصورتی ہے اور یہ بھی سمپل سا کم سٹف میں تیار ہونے والا فروگ ہے شارٹ یوک کے ساتھ دوسرے کلر کا کپڑا اوپر کی سائیڈ جیسا کہ سلیوز میں باریک سی پٹی لگاتے ہیں اسی طرح ایک پٹی فرنٹ کی یوک پر لگا دی تاکہ ایسا لگے کہ چنٹ زیادہ ہیں جبکہ یہ بہت کم گیترنگ کی ہے نحل کی اسی سینٹر سینٹر میں صرف جوڑ کی ہو جاسے اگر آپ کے پاس اس طرح سٹف کوئی بچا ہوا ہے یا پیسیز ہیں تو آپ وہ فروگ بنا سکتی ہیں یہ فروگ کی ٹریک بہت ایزی ہے آپ بیک کا پورا ائر لائن لیں جو عرض ہوتا ہے ڈبل یعنی کہ ہاف عرض لیں اور فل عرض کے دو پیسیز بیسی شیپ میں کٹیں اسی ائر لائن ٹچ میں اور اوپر کاندے کے پاس سے یعنی کہ شولڈر کے پاس سے دوسری سائیڈ کے ریپ تک گلائی کر لیں اور اس طرح سے اوپر نیچے ہنگ رکھے کی طرح یہ پیس آ جائیں گے بہت ایزی ٹریک ہے اس فروگ کی بھی بہت پیارا لگتا ہے اور یہ امریلا کٹ کراوسنگ میں باڈی بہت زبردست ہے شوٹ امریلا پیپلم فروگ بڑی بیبی کے بہت سچتے ہیں کنٹراسنگ میں بول لگائیں کنٹراسنگ میں بیلڈ لگائیں ایک چیز کا یاد رکھیں جب بھی فرنٹ پہ کوئی بیلڈ آپ یوز کرتے ہیں لگاتے ہیں تو کوشش کریں آپ عریب والا ہو کیونکہ جب بچی بیبی پہنتی ہے تو فٹنگ بڑا زبردست آتا ہے سیتہ اگر بیلڈ لگائیں گی تو اس کو ہمیشہ سلائی لگانی پڑے گی یا کسی چیز سے پھولز بغیرہ سے پکا کرنا پڑے گا مضبوطی سے لگانا پڑے گا جیسا کہ یہ ہے بلکل سٹیٹ اگر پٹی لگائیں گے تو فلاور سے یا سلائی سے آپ پہلے پٹی کو لگائیں گے پھر وہ بلکل جمی ہوئی اچھی لگے گی کیونکہ فٹنگ کے ٹائم یعنی فٹنگ کی جگہ پر عریب کی لگائیں شارٹ بوڈی میں سیدھی بھی لگائی جا سکتی ہے کوارٹر سلیوز دیکھیں کتے پیارے لگ رہے ہیں چھبلہ سٹائل اگر آپ چاہیں نیچے سلکاس اگر راؤنڈ کر سکتی ہیں جیسا کہ امریلا ہوتا ہے اے لائن فروگ چھبلہ نوہ بہت ایزی ٹھیک سے تیار ہوگا اسی طرح سے یہ فروگ بھی ہے کم سٹف میں تیار ہونے والا آپ کے پاس جو بھی سٹف ہے اس کی لیندھ لیں اگر کم رہ جائے تو اتنی ہی چوڑائی میں ویٹھ میں لمبائی میں وہ پٹی لیں اور مکمل کر لیں اپنے بیبی کے فروگ کی لیندھ اور اسی طرح سے راؤنڈ یوک لگا لیں اور امریکن کٹنگ سلیوز جسے بولتے ہیں عرب کٹنگ وہ سلیوز ہیں اور بہت پیارے لگتے ہیں آلے سلیوز اس کی کٹنگ بھی میں نے اپنے دونوں ہی چینلز پر کٹنگ سٹیچنگ ٹیٹوریل میں لگائی وہی اگر آپ کو اور کریں گے تو اور اپ ڈاؤن فروگ تو بہت ہی پسند کیے جاتے ہیں اور میں نے بہت بار آپ کو کٹنگ دکھائی ہے اپ ڈاؤن فروگوں کی آپ ویزٹ کریں میرے چینلز پر آپ کو یہ فروگ بلکل سمپل سا آپ ارز ارز کے اگر بڑا ارز ہے تو بہت ہی زبرداز ایک سائیڈ سے تھوڑی سی پیٹی کا کپڑا نکال لیں اور پورے ارز کا آپ فرنٹ پیک لے لیں ایزی ٹریک سے تیار ہونے والا تھوڑی سائیڈ سے جو پٹی اتر جائے اریب بالی فرنٹ میں سے وہی سلیٹ چھوٹ چھوٹے سے اریب کے بنا لیں کیونکہ اس میں ضائع بلکل نہیں ہوگا سٹف اور جینز کا فروگ یہ دیکھیں کتنا پیارا ہے اندر آپ شرٹ بنائیں کنٹراس بہت زبرداز لگے گی فلاور لگا لیں آپ کو فلاور لگانے کی ٹریک بہت زبرداز ہم نے بہت بار دی ہوئی ہے اگر آپ کو ایسے فلاور بنانے ہیں تو اس کی ایزی ٹریک ہے جو فلا لین کپڑا ہوتا ہے فلیس کپڑا جسے بولتے ہیں اس طرح سے راؤنڈ راؤنڈ کٹ کریں کروس لائی لگائیں اور اسی طرح سے پتییں کٹ کریں